ہلو فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آنے والے یوزر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کی جسمانی کمزوری سوکھاپن بھوک نہ لگنے کے لیے ایک بہترین ٹوٹکہ لے کر آئی ہوں میں آج آپ لوگوں کے لیے بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض بچے عمر کے ساتھ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر پڑھائی کا بوجھ ہوتا ہے یہ دوسری ٹینشنز جو ہیں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جسمانی کمزور ہو جاتے ہیں بچوں کی اس جسمانی کمزوری کی جو وجہ ہے وہ ہے ان کے میدے کا صحیح سے کام نہ کرنا یہ بچے جب باہر کی چیزیں کھاتے ہیں مثلا چوکلٹس چپس ٹوفیس وغیرہ تو ان سب کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے ان کا میدہ حراب آج کا ٹوٹکہ جو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں اس کو نہ صرف بچے بلکہ ان کو بڑے بھی عزمان سکتے ہیں امید کرتے ہوں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے بچوں کے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سو چلتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف اس کے لیے جو آپ کو انگریڈینز چاہیے ہیں وہ ہے سونف چھوٹی علائچی تباشیڑ اور مشری آپ نے اب ان سب چیزوں کو پیس کر رکھ لینا ہے کسی بوٹل میں سٹور کر کر رکھ لیں اب آپ نے روز صبح دوپہر شام ایک ایک چمٹ کھا لینا ہے اس کی یوز کرنے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا سو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ریمیڈی اور ٹپ سو مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ٹینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کے بٹن کو ٹریسٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی